بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج گیارہ مئی ہم بات کریں گے بہارت میں جو کرونا وائرس کی خوفناک ترین صورتحال ہے اس پر بہارت میں کرونا وائرس کے خوفناک سائے اس وقت منڈا رہے ہیں بہارت اس وقت کرونا سے جنگ مکمل طور پر ہار چکا ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بہارت یہ جنگ ہار چکا تھا بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر بہارت میں جو ہے وہ ہلاکتے ریپورٹ ہو رہی ہیں بہارت مر رہا ہے جبکہ مودی سرکار جو ہے وہ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں دور بیٹھے کے انجھ ہیں وہ فلم کی طرح پورے بہارت کا تماشا دیکھ رہے ہیں بہارت میں ہر جانب خوف کے سائے منڈا رہے ہیں جبکہ اسی بہارت میں ابھی بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس نازک صورتحال میں بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کب یہ خاموش وائرس کب یہ قاتل وائرس انہیں بھی نگل جائے باقی انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہسپتال دوائیں ایمبولنس شمشان گھار ہر جگہ لوٹ خسوٹ کا جو ہے بازار گرم ہے کئی شہروں میں صورتحال اتنی بری ہے کہ لاشوں کو شمشان گھار یا قبرستان لے جانے کے لیے جو ایمبولنس والے ہیں وہ ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے بٹو رہے ہیں لوگوں سے کرونا مریضوں کو دیے جانے والا جو انجیکشن ہے وہ بھی بلیک میں فروغت ہو رہا ہے جس کی قیمت بیس ہزار سے شروع ہو کر ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے سب سے زیادہ مانگ جو ہے وہ اکسیجن کی ہے جان پہ جانے کے لیے لوگ مو مانگی قیمت دینے کو بھی تیار ہیں لیکن اس کے باوجود اکسیجن کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں اس ساری صورتحال میں بھی وزیراعظم ننیندر مودی نے اپنی عوام کو بے یاروں مدرگار چھوڑ رکھا ہے بھارت کے ایک محروف صحافی جو ہیں وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ بھارت میں کرونا پھیلانے میں بھارتی میڈیا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کے بھارتی حکومت بھارتی میڈیا آپ کو معلوم ہے اپنے وزیراعظم کے ساتھ ملا ہوگا ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر چلا نہیں سکتا زیادہ در چینلز حکومت کے غلام ہیں اور اگر کوئی چینلز سچ بتانے کی جورت کرتا ہے یا سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو حکومت اس کے خلاف انتقامی کاروائیوں پر اتر آتی ہے یہ کہنا ہے بھارت کے ایک معروف صحافی فرید زکریہ کا یہ میں نے نہیں کہا یہ بھارت کے جو جرنلسٹ ہیں فیمل جرنلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے مودی سرکار نے صحت کا بجٹ جو ہے کبھی نہیں بڑھائے اپنے دورے حکومت میں مگر بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوام میں بی جے پی اور مودی کی جو حکومت ہے اس کو لے کر شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے مودی حکومت پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر صحت کے اتنے ہی برے حالات تھے تو ویکسین برامت کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ویکسین بھی اتنی ہی برامت کی گئی کہ بھارت کی صرف دو فیصد عبادی کو وہ ویکسین جو ہے وہ لگائے گئی ہے وہ ویکسین محیسر ہوئی ہے اور اس ویکسین کی کارکردگی پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو چکی ہیں اور بھارت جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے باقی ممالک سے جن جن نے بھی اپنی ویکسین بنائی ان سے منت ہے کر رہا ہے کہ بھارت کے لیے جو ہے وہ ویکسین محیع کریں جو بھی ان کے سٹاک میں ویکسین اس وقت موجود ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ساری صورتحال میں بھی مودی سرکار جہو ذاتی آرام اور اسائشوں کو ترجیح دے رہے ہیں پونے دو عرب سے زائد کا تعمیراتی منصوبہ نریندر مودی نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے نہ صرف پاس کروایا بلکہ یہ منصوبہ اب بھی جاری اور ساری ہے جس سے عوام کا جو گصہ ہے اس میں شدید حد تک اضافہ ہو چکا ہے گجرات کے کسائی اب پورے بھارت کا کسائی بن چکا ہے یہ کہا جا سکتا ہے ساتھ الفاظ میں بے شمار لوگوں کے خون کے چھینٹے وزیراعظم نریندر مودی کے کردار پر پڑ چکے ہیں دھبے لگ چکے ہیں کوم کا میلہ اپنے وقت سے ایک سال پہلے منقع کیوں ہوا اس پر بھی بھارت میں خاصہ جو ہے وہ پریشانی کالیم ہے کئی سوالات اس پر کھڑے ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی یہ صورتحال وہاں پر جو موجود جوتشی ہیں ان کی وجہ سے ہے اس میلے نے پورے بھارت میں لاشوں کی کتارے لگا دی امبار لگا دی ہے ماہرین وارننگ پر وارننگ جاری کرتے رہے کہ کراؤڈ اکٹھا نہیں کرنا ایک جگہ بہت سے لوگوں نے اکٹھا نہیں ہونا لیکن جوتشیوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ میلہ اس سال منقع نہ ہوا نہ منائے گیا تو یہ شب گھڑی 83 سال بعد لوٹ کرائے گی اور اب اس شب گھڑی کے اثرات جو ہے وہ پورے بھارت میں نظر آ رہے ہیں ماہرین جو ہے وہ وارننگ جاری کرتے رہے کہ آپ نے یہ میلہ منقع نہیں کرنا لیکن جوتشی کہتے رہے کہ یہ پانی جو ہے وہ اتنا شفاف ہے کہ اس میں جو بھی جا کر نہائے گا جو بھی ڈپکی لگائے گا وہ کرونوں سے محفوظ رہے گا مرنے والوں کے لئے حکومت نے اپا قائدہ اعلان کر دیا کہ اگر شمشان گھٹوں میں جگہ نہیں تو کھیتوں اور کھولے میدانوں میں لاشے جلا کر مرنے والوں کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جائیں آج ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قریباً چالیس سے زائد لاشے جو ہیں وہ ایک ندی میں پھینکی گئی ہیں کچھ آدھی جلی ہوئی تھی کچھ مکمل جلی ہوئی تھی یہ وہ لاشیں ہیں جو کہ کرونا سے مرنے والوں کی ہیں شب گھڑی کے چکر میں پورا بہارت جو ہے وہ اب چکر آ چکا ہے لیکن مودی اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنے سے صاف انکاری ہے یہ صورتحال بہارت کی یہ صورتحال بہارت میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا کی اور تیزی سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ خود اب بتا رہی ہے جو میں نے بھی ذکر کیا کہ ویڈیو آئی ہے جس میں جو ہے وہ ندی نالوں میں وہ لاشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر کرونا سے جو ہے وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور جو جو بھی لوہیکین تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس دفنانے کی جلانے کی کوئی جگہ موجود نہیں تھی موسیقی